مسلم السلام علیکم ایرمون کیسے ہیں آپ سب آج کی ہماری ایکسسائز ایکسسائز 4.5 ہے چپٹر میں فور فیکٹرازیشن بسکلی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے ایکسسس 4.5 میں لاسٹ ہے جو کہ ہمارے پاس ایکسس سی کا پارٹ کبر کرے گا ٹھیک ہے انشاء اللہ اس سے پہلے آپ کو جتنے لیکچورز بتائے ہیں جتنے چیزیں بتائیں ہیں انہوں کا جو لنک ہے بچے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے ٹھیک ہے جی آپ نے وہاں جاکے ہم تمام ویڈیوز کو watch کرنا ہے اس کے لئے اس پر ہمارے پاس کیوب کا فارمولا پلائے ہونے والا ہے جو بھی ایکسپیشن آپ کے پاس دیا جائے گا اس پر آپ نے دیکھنا ہے پہلے کامن تو نہیں نکل رہا اگر کامن نکل رہا ہے تو فرس پریوریٹی جو ہے وہ کامن کی ہوگی پھر ہم فارمولا پلائے کر کر دیکھیں گے میں نے آپ کو سکوئر کا فارمولا بتایا ہے مطلب سپلٹنگ بتایا مطلب بریک کرنا پھر ہم نے کیوب کا فارمولا اپلائے کیسی طریقے سے آج ہمارا کوشن نمبر ون ہے اس کا فیکٹرائز دا فالن ٹھیک ہے جی فیکٹرائز دی فالن ٹھیک ہے جی بچے اس میں ہمارے پاس کوشن نمبر ون ہے کافی سارے پارٹ ہیں پہلا بھلا پارٹ دیکھ لیجئے ہمارے پاس ایکس کیوب پلس ایٹ وائی کیوب اب کیوب کے فارمولاستو اگر ہمارے پاس پلس کیا رہی ہے پلس کا فارمولا پلائے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر کیوب کا فارمولا پلائے کرنا ہے تو ہمیں پیچ میں پوزیٹیف ہے تو آپ یہاں لگاؤ گے ای پلس ب ای سکوئر مائنس ای بی پلس بی سکوئر ٹھیک ہے جی اس کو نوٹ کر لیجئے ساتھ ساتھ پینسل کو اپی اٹھا لیا کریں اور ساتھ ساتھ میرے سولف کیا کریں تاکہ کوئی بھی آپ لوگوں کو ڈیفکلٹی نہ ہو اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں اپنے مائنس کی تو مائنس میں کیا ہوگا ہمارے پاس ای مائنس بی ہول کیو اس کا جو کوشن نمبر ٹو ہے ہر اس میں مائنس کا فارمولا پلائے کرتے ہو آپ کام کرو گے ای مائنس بی باقی سب میں پلس آ جائے گا ای سکوئر پلس ای بی پلس کا بی سکوئر ٹھیک ہے جی صرف اور صرف پوزیٹیف میں یہاں مائنس آتا ہے اور مائنس باز دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ آپ سے ایم جی کیوز میں بھی پوچھ لیتا ہے بچے ہمیشہ غلطی کر کر آتے ہیں کہ مائنس ہے تو یہاں بھی مائنس آئے گا یہاں پوزیٹیف ہے تو یہاں پر پوزیٹیف آئے گا جبکہ نہیں ہے پوزیٹیف والے میں یہاں نیگٹیف آنا ہے اور نیگٹیف والے میں یہاں پر کیا آنا ہے پوزیٹیف آنا ہے یہ چیز آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے اس چیز کا اس کا دھیان رکھتے ہوئے ہی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بچے سولف کرنا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ یہاں پر کوئی مسٹیک کرتے ہو تو پھر آپ کا سوال جو ہے ظاہر ہے وہ پورا کا پورا ہی کٹ جائے گا اس چیز کا آپ نے اپنے فارمولا میں خاص دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب بڑھتے ہیں ہمارے پاس ہم سولف کرتے ہیں ریٹ کر لیا کریں کوشن کو ایکس کیو پلس ایٹ وائی کیو اب دیکھیں یہ کیو کا فارمولا پلائے ہو رہا ہے جیسے کہ ایک سائز فور پنٹ فائف میں بتایا ایک کیو پلس ٹو بی کا ہول کیو دیکھو اس طرح اس کو کیو کی فارم میں لیاو کیونکہ یہ ایٹ ہے ایٹ کا کیو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹو کا کیو کیا ہوتا ہے ایٹ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس یہاں پہ کیو کا فارمولا پلائے ہو فارمیٹ کس طرح بنتا ہے پہلے بھی بتایا آپ لیکھو کہ یہاں پر ای پلس بی دیکھو ایسے ای پلس بی ای آپ کے پاس ایکس ہے اور بی آپ کے پاس ٹو وائے ہے ای پلس بی پھر آپ کے پاس آجائے گا ای سکوئر جبکہ آپ کے پاس ایکس جو ہے وہ ای سکوئر ہے یہ ای ہے اور یہ بی ہے ٹھیک ہے نا ای سکوئر مائنس ٹو ای بی سکوئر ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ جو آپ کے پاس وائے ہے وہ ٹو ہے نا یہاں پہ ایکس آجائے گا اور یہاں پہ یہاں جہاں ب کی بی ہے وہاں پہ ٹو وائے لگا دوگے اور جہاں جہاں اے ہے وہاں پہ آپ کے لگا دوگے ایکس پھوٹ کر دوگے چاہو تو یہاں پہ کرلی بریکٹ بھی لگا لو پریزنٹیشن کے ایکورڈ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جو ٹرم تھی میڈل ٹرم اس کو ہم نے جو ہے سولف کر لیا ہے ٹو کو ون ٹرم کی بل ون ہے نا ٹو کو ایسی آجائے گا اور ایکس پہ ملٹیپلائے ہو جائیں گے آپ اس میں اور ٹو کا سکوئر ہوتا ہے فور اور وائے سکوئر اومون بچے جو اکثر غلطی کرتے ہیں وہ یہاں پہ بھی کرتے ہیں کہ ایک فارمولا پلائے کرنے کا امسی کی اس میں دے دیا جاتا ہے اور بچے کیا کرتے ہیں اس کو سولف تو کر دیتے ہیں لیکن اس کو سولف کرنے کے بعد ٹو کا سکوئر یہاں پہ فور نہیں لکھتے آپ لوگ گروپ کے سوڈنٹس نے بھی کافی دفعہ یہ والی غلطی کی تو آپ بھی ذرا اس کو دیکھ لی جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ بھی اس کو سولف کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں اپنے کوشن نمبر ٹو کی جانے کوشن نمبر ٹو میں کیا کہتے ہیں ایسی پاور اف ایلیون مطلب ایسی پاور اف نائن اب سب سے پہلا رول جو ہوتا ہے نا بیٹا اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو کوشن ری رائٹ کر لو تاکہ کس ہلتی نہ ہو اب سب سے پہلا رول میں آپ کو بتا تھا کومن دیکھو اگر جن میں کومن آرہا تو شورٹ ہو جاتا آپ کا ایکسپریشن یہاں پہ کومن آپ کے پاس آرہا ہے ایسکوئر میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایسکوئر کومن اس کے پاس میرے پاس کیا بچا اے نائن اور یہ ہو گیا پلس بی نائن دیکھو اب کیا یہ ak cube کا فارملا پلائے ہو سکتا ہے जی بالکل ہو سکتا ہے بہلے اس کو cube کی فارم میں لے آؤ یہ آپ کے پاس ہو جائے گا اے سکوئر ایسی رہے گا اس کو دیکھو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا تھری اے کیوب اور ہول کیوب کیونکہ تھری کو تھری سے ملٹیپلائر کرو گے اس کو ہم نے کیوپ کی فارمولا ملا لیا اب ہمارے پاس یہ a ہے اور یہ b ہے اب جو پروپرٹی جس کی ہوتی ہے جو اس کی پاور ہے اس کی پروپرٹی ہے تو اس کے ساتھ جائے گا ہم لیں گے کیوپ کا فارمولا پلائے ہوتے a² فیلال اپنی جگہ پر رکھو اب ہم نے لینا ہے a پلس b a پلس b تو مطلب a کیوپ پلس b کیوپ اب بچے کہیں گے یہ کیوپ ہے اس نے اندر کیوں لکھا ہے اپنی ہاں نہیں لکھا تھا کیونکہ اس کی پروپرٹی نہیں تھی یہ اس کی اپنی پروپرٹی x کیوپ تو یہ اس کے ساتھ جائے گی یہ چیز بریکٹ کے اندر ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ جاتی ہے چیز ہے سمجھ میں آئی یہ چیز آپ کو تو یہ ہو جائے گا a کیوپ پلس b کیوپ سمجھ میں آیا یہاں پر پھر ہم نے یہاں لگانا ہے بچے a² a کیوپ تو اپنا ہے a² minus a b اور پلس کا b کیوپ b² ٹھیک ہے جی یہاں آ جائے گا a² minus a b اب a ہے ہمارے پاس a کیوپ تو جہاں جہاں a ہے وہاں a کیوپ لگا دو اور جہاں جہاں b ہے وہاں پر b کیوپ لگا دو ایسے کر کے ٹھیک ہے جی آپ اس کو solve کرلو یہ آپ کے پاس a² آیا یہ آپ کے پاس اس طریقے سے آگیا اس کو آپ چاہو تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہاں پر یہ فارملا اپلائے ہو رہا ہے اتنا اگر آپ دیکھا جاؤ تو یہ اگین a کیوپ لس b کیوپ آ رہا ہے اس کا ہم فارملا اس کو اوپن کر سکتے کیسے کریں گے ہمیں دوبارہ اس کو مزید اوپن کر دیکھو جہاں جب تک فیکٹرائز ہوتی رہے گا آپ کا اکپریشن جب تک آپ فیکٹرائز اپنے ہی روکو گے نہیں تو یہ a پلس b a q plus b کیوپ یہاں again solve ہو رہا ہے تو کیسے solve ہوگا یہ ہو جائے گا a plus b پھر again a square plus a b and plus b square minus a b plus a b plus b square ہم نے اس والے a q plus b cube کو اس فارملا میں لے لیا سمجھ میں 6 power 6 ہو گئی minus یہاں ہو جائے گا آپ کے پاس a cube اور b cube یہاں پہ power multiply ہو جائے گی 3 2 6 ہو جائے گا b is the power of 6 سمجھ میں آیا بھی آپ لوگ ان کو یہیں تک آپ نے اس کو کرنا تھا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا answer ہے آپ اس کو یہاں سے note کر لیجئے پھر ہم بڑھتے ہیں اپنے question number 3 کی جانب question number 3 میں کیا کہتے ہیں جناب question number 3 میں کہتے ہیں a 6 plus 1 rewrite کر لوں a 6 plus 1 مطلب a is the power of 6 plus 1 اب پہلے آپ اس کو cube کی form میں لیا دیکھو 2 3 6 ہو جائے گا multiply ہو power اور آپ سب کو پتا 1 کا cube تو 1 ہی ہوتا ہے اب یہ a ہے اور b ہے formula apply کر دو کیسے کروں گے a plus b a square plus one a square minus a b a اور b plus b square ٹھیک ہے جی ہم نے کیا لگایا ہے ہم نے یہا پر formula apply کیا ہے یہ ہو جائے a a is the power of 4 minus a square اور 1 کا square ہو جائے گا 1 یہ ہے آپ کا answer یہ ہم نے کیا ہم نے اس کو break کیا power کے according cube کی form میں cube کا formula لگاتے ہو a plus b a square minus b b square دیا جب بھی میں a اس گندر کی variables کی بات نہیں کروں گی جو solve کیا کریں اور یہ term a ہوتی اور b ہوتی جہاں a کا ذکر ہے a square لگاؤ گے اور جہاں b کا ذکر ہے وہاں پر 1 لگاؤ ہوگی ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو solve کر لگے a power 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 8 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 5 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 4 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9 6 9 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 14 12 14 سکسٹی فور براون ڈیکٹ لگا لو یہاں پہ کلی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی چلے اس کو نوٹ کر لیجئے پھر ہم بڑھتے ہیں آگے ہم نیچس کوشن کرتے ہیں اپنا کوشن نمبر فائف اچھا جی ہمارا پر ہمارا کوشن نمبر فائف ہے دیکھیں ری رائٹ کیجئے اس کو پہلے کر لکھ لیجئے ای کیو بی کیو پلس ٹویٹی سیم بیس جی پاور آف ٹھیک ہے جی چلے ای کیو بی کیو پلس ٹویٹی سیم بیس جی پاور آف سیکس ہمارا کر لیا اس کو کیو کی فارم میں لیا ہو اس کو پہلے یہ ہو جائے گا ای بی کا ہول کیو بھارا جائے گا ٹویٹی سیم ہے تو ٹری بی اور یہاں پہ سکویر لگا کے سکس لگاؤ گے دیکھو ٹری لگاؤ گے ساری کیو کی فارم میں دیکھو یہ ہو جائے گا 2 3 3 6 اور 3 کا کیو کیا ہوتا ہے 23 3 9 9 3 3 27 ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ پلس کا فارمولہ اپلائے کرتے ہو a plus b مطلب a b plus 3 b square اس کی اپنی property جو اندر ہے اس کی اپنی property ساتھ جاتی ہے تو ہمارے پر اب ہمیں لگیں a square a square a b a ہے a b a square minus a b a and b کیا ہے 3 b square plus b کا cube sorry 3 b کا square تو یہاں پہ لگا لیجئے آپ اس طریقے سے ایک curly bracket ساتھ جی میں آیا بھی آپ لوگوں کو اب ہم اس کو solve کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a b plus 3 b کا square اور یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہ open کرلو a پر بھی square ہو جائے گا اور then b پر بھی square ہو جائے گا تو آپ لگاؤ گے a square d square minus 3 a b cube ہو جائے گا کیونکہ b a کیے ہے اور یہ کیا آپ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں power جو add ہو جاتی ہے آپ سب کو بتائیں 3 کا square یہاں پر ہوتا ہے 9 اور b square ہے کیا کرو ہمیشہ تاکہ آپ کو چیزی پریکٹس ہو سکے کوئی بھی مسٹیک آپ کی کوشن میں لکھتے ہوئے نہ ہو اچھا چا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ویسے فیلال تو یہاں پر چلیں کیو کا فارملا پلایا کٹنگ بھی ہوتی ہے بعد میں بتائیں گے والی کہانی اب یہاں پہ دیکھو اس کو کیوپ کی فارم میں لے آو کیسے لاؤ گے بچے یہاں پہ بجائے گا x divided by 5 کا whole cube 5 کا cube 125 ہوتا اور x cube پہ power cube آ جائے گی یہاں پہ 5 آ جائے گا اور x cube پہ whole cube آ جائے گا ایسے کرکے ٹھیک ہے جی یہاں پہ new denominator 125 ہے یہاں numerator میں 21 25 ہے سمجھ میں آیا اب یہ a ہے اور یہ b ہے تو کیسے کر ہوگی ابھی اس کو ہمیں لینا ہے a plus b a ہے x plus 5 اور b کیا ہے ہمارے پاس 5 plus x 5 divided by x sorry x divided by 5 plus 5 divided by x ٹھیک ہے جی اب یہاں a square لینا ہے مطلب x plus 5 کا whole square سے square لیا minus لگایا a رہے ہمارے پاس x by 5 اور جبکہ b ہے ہمارے پاس 5 by x یہاں آتا ہے plus اور یہاں پہ plus آتے ہوئے ہمیں لگانا ہے یہ 5 by x کا whole square یہ 5 ہے ٹھیک ہے جی صحیح سے لیکھ لیجئے ٹھیک ہے جی اب یہاں سے 5 سے 5 cut جائے گا اور x cut جائے گا تو 1 بچے گا جسٹ تو یہاں پہ لے لوگیں اب x plus 5 پر کر دیتی ہوں ایسے اور 5 by x سمجھ میں آیا ابھی آپ لوگوں کو اور یہاں پہ ہو جائے گا x کا square اور 5 کا square 25 یہاں minus کا 1 آئے گا اور یہاں پہ 5 کا square آپ کے پاس ہو جائے گا 25 اور یہاں پہ x پر بھی آ جائے گا square چلیں جلدی سے اس کو کر لیجئے note down پھر ہم بڑھتے ہیں next question کی جانے پاس ہمارے next question question number 7 ہے x is the power of 9 plus x cube y is the power of 6 and z is the power of 9 ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ آپ کے پاس جائے ان دونوں term کی دو terms ہیں ایک یہ ہے اور ان میں کوئی common آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے x cube common آ رہا ہے اس کے پاس تو 9 ہے پر یہاں پہ 3 چھوٹا والا ہوں common لے لیں گے یہاں بچے گا x is the power of 6 اور یہاں پہ بچے گا x already cube بھارا آ گیا ہے صرف y 6 اور x 9 power 9 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بچے گا اندر اس کو ہم cube کی فارم میں لے لیں گے فیلال cube پہ ہم سایٹ پہ رکھیں گے ہم اس کو دیکھو یہ ہمارے پاس whole cube کیسے ہو جائے گا یہ ہم اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں two is the power two whole cube ٹھیک ہے two cube two three to six ہو جائے گا power key recording آپ نے اس کو solve کرنا ہوتا ہے یہ a time ہے اور یہ آپ کے پاس b ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے open کرو تو y جو ہے ہمارے پاس اندر تو آئے گا two اور بہار آ جائے گا three اور z کے اوپر اندر بھی three اور بہار بھی q آ جائے گا three three to nine ہو گیا اور two three to six ہو گیا اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے break ٹھیک ہے جی اب چاہو تو یہاں پہ curly bracket بھی لگا لو آپ کی مرضی کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب یہ x cube اپنی جگہ پر رہے گا formula apply کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں formula apply کرتے ہوئے a plus b لگانا ہے پہلے a کیا ہے ہمارے پاس x square plus y square z cube یہ a ہے اب a square a square دے اب a ہے x cube تو x square x square لگ دو یہاں بھی a آئے گا b کیا ہے ہمارے پاس b ہے ہمارے پاس z کا square اور y کا square اور z کا cube یہاں پہ بھی کیا ہے y کا square اور z کا cube ایسے کر کے اور اس کے اوپر whole square یہ format بنانا آ گیا نا آپ کو تو انشاءاللہ آپ سارا سوال خود بخود ہی solve کر لیں گے کوئی issue آپ کو نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا x cube یہ آگے اگین آپ کے پاس یہاں پر آ رہا ہے بچے یہاں پہ x square plus y square z cube آ رہا ہے تو اب ایسے ہی رکھ دو گے اگر یہ بھی cube ہوتا تو ہم اس کو جاہاں formula میں break کر کے کچھ نہ کچھ کرتے تو یہ same as this اسی طرح copy ہو جائے گا یہاں پر یہ multiply ہو جائے گا دیکھو x cube پر square ہے ہمار پاور 2 square ہے 4 ہو گیا اور یہاں پہ x square y square z کا cube plus اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ دیکھو y یہ ہو جائے گا 4 اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3 to the 6 ٹھیک ہے جی اس کو اچھے نوٹ کر لیجئے پھر بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس آنسر آیا ہے یہاں سے نوٹ کر لو x is the power of 4 my x square y square z cube plus y is the power of 4 and z is the power of 6 ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس ہمارا جو question number 8 ہے وہ کر لیتے ہیں ہم question number 8 نوٹ کر لیجئے question number 8 ہے x is the power of 6 divided by 27 plus 8 divided by x cube ٹھیک ہے جی nickel cube کے formula سے ہی solve ہونے والا ہے کیسے solve ہوگا دیکھتے ہیں چلیے جائیے اب ہم کرتے ہیں یہ write کر لیا کریں کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے 3 آ جائے گا اور اوپر آ جائے گا کیوب ٹھیک ہے پھر 2 3 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں 8 ہے تو 2 آ جائے گا اور نیچے x کی اوپر whole cube آ جائے گا ایسے اب تو الحمدلہ کو cube لینا آ گیا ہے اب ہم اس کو واقعی مزید solve کرتے ہیں ہم a a plus b چاہیے یہ a ہے اور b 2 by x ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم a کا square چاہیے تو یہ ہو جائے گا x square divided by the whole square minus a اور b اب a کیا ہے آپ کے پاس یہاں پر a یہی ہے x square divided by 3 اور b جو ہے وہ آپ کے پاس 2 by x ہے ٹھیک ہے جی یہاں آجو اور ہمارے پاس ہمارا جو q ہے جو sorry b ہے وہ ہے 2 by x کا square فارمولا کے قوارنگ ہم نے اس کو فارمولا بنا لیا ہے کہ a square minus a b plus کا b square اب یہ a ہے اور یہ b اس کے recording آپ اس کو جو ہے وہ put کر لو گے ٹھیک ہے جی یہاں تک سمجھ میں آیا بھی آپ لوگوں کو سیم ایسے سے یہ صحیح سے ہوگا یہاں پہ ہو جائے گا x square divided by 3 plus 2 by x ٹھیک ہے یہ x ہے میں صحیح کر کے بنا بھی دیتی ہوں اس کو چلیے اب یہاں پہ کیا ہوگا multiply ہو جائیں گی powers تو یہ ہو جائے گا 4 divided by 3 minus یہاں سے تو ایک x کٹے گا دیکھو یہ x کا square ابھی بھی اس کے باس ایک x بچے گا multiply کر بھی سکتے ہو اب تو 2 ہو جائے گا یہاں پر اور نہیں جو پھر میٹنگ ڈم کو solve کر لو گے ایسے جو cutting ہو جائے گا تو کٹ دو گے ایک x کٹا ایک x بچا تو یہ ہو جائے گا 2 x divided by 3 اور یہاں پہ ہو جائے گا 2 کا square 4 اور divided by اس کا square ٹھیک ہے یہ x پر بھی square آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں تک سمجھ میں آیا اس کو نوٹ کر لیجی ہے یہ ہمارے پاس question number 1 یہاں پہ complete ہو گیا ہے اب ہم اس کا question number 2 بھی اسی lecture میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جہاں پہ آپ کے پاس یہ بھارا مائنس والا formula جو ہے وہ apply ہونے پاس ہمارا question کے formula جو apply ہوا second question وہ minus والا ہوگا question number 2 کر لیتے ہیں اس میں بھی same as this یہی question ہوگا factorize the falling آپ نے خود پہچاننا ہوگا mix okay questions آپ کے آئیں گے آپ کے exam میں آپ خود دیکھو گے کہ یہاں پہ formula کونس apply ہو رہا ہے جس طریقے سے factorization میں آپ کو چیتہ بننا ہے factorization اگر آپ کو کرنا آگئی تو آگے والا math سارا ہی آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ write کرو x cube minus 8 y cube question number 2 کا part 1 ہے یہ اب یہاں پہ ہم وہی minus کا formula apply کرتے ہیں اس کو solve کریں گے a minus b اس کو minus کی formula cube کی formula ہے تو یہ ہو جائے گا a cube minus 2 y کا whole cube اب یہ a ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر b ہے ٹھیک ہے جی اس کو solve کرو اب ہم اس کو کیسے solve کریں گے ہم لے گئیں گے a minus b a square minus a b a ہے b 2 y ہے یہاں پلس آئے گا یاد رکھی کہ انگیں پلس کر رہے ہیں اور 2 y کا square یہاں پہ لگا لوگی شک کرلی bracket ٹھیک ہے جی x minus 2 y یہاں ہو جائے گا x square plus 2 x y 2 کا square 4 اور y square ٹھیک ہے جی note کر لی جی اسی طریقے سے اس کو آپ نے solve کرنا تھا بس یہاں negative ہے تو آپ نے اس کا خاص خیال لکھنا ہے کہ یہاں positive آئے گا اور یہاں میں positive لانا بھول گئی ہے تو اب یہ positive نہیں ہے plus لگایا تھا ٹھیک ہے جی چلی اب آ جاتے ہیں اس کے question number 2 کی جانے اس میں ہے x is the power of 9 minus 8 y 9 ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ آپ کو سوال ہے question number 2 ہے اس کا آپ نے اس کو solve کیا آپ نے کہا اس کو پہلے rewrite کر لیا کہ کوئی غلطی نہ ہو اس لیے کیا رہ جاتا ہے اس اب یہاں پہ 3 ہے اور باہر بھی 3 line power ہو جائے گی اور یہاں پہ 2 ہو جائے گا اور یہاں پہ 3 اور 3 بھی باہر ٹھیک ہے جی چلو جی اب یہ a ہے اور یہ b ہے تو یہ ہو جائے گا a minus 2 y کا cube مطلب a minus b اب a square دیکھیں فارمیٹ ہی ہوتا ہے a square minus a b plus یہاں دیکھیں یہاں minus ہے تو یہاں plus ہے باہر بڑھ دیکھیں وہی mistake ہوتی ہے نا تو یہ کیونکہ میں plus وارے question ابھی کر رہے تھے تو وہی چیز ذہن میں لیکن یہاں minus کا formula دونوں میں positive آئے گا یہ اپنے خاص یہاں رکھنا ہے تو یہاں ہو جائے گا x cube یہاں بھی x cube یہاں پر 2 y cube یہاں پر بھی 2 y cube کیونکہ یہ a ہے اور یہ b ہے اس کے according of a format میں آپ اس کو put کر دو گے تو یہ ہو جائے گا x cube minus 2 y کا cube ٹھیک ہے یہ minus b اور یہ ہو جائے گا 3 2s are 6 plus 2 x cube y cube اور 2 کا square 4 اور z is the power of 6 ٹھیک ہے y is the power of 6 سمجھ میں آیا تو آپ اس کو نوٹ کر لیجی اب ہم کا next question کر لیتے ہیں جو کہ question number 3 ہے پاس ہمارا question number 3 ہے 1000 minus x cube y cube divided by 125 سمجھ میں آیا بھی آپ لوگوں کو اب آپ نے rewrite کیا یہاں پر اب ہمیں یہاں پر formula apply کرتے ہو اس کو پہلے solve کرنا ہے اگر میں 10 کا cube لے لوں تو وہ 1000 ہوتا ہے 10 کو آپ دیکھو اس طریقے سے 10 time multiply کرنا دیکھو بچے simple 30 آرہ ایسے 1 1 سمپل ٹھیک ہے جی اب یہاں پر x y cube جگہ نیچے 5 آجائے کیونکہ میں بتا 5 کو cube ہوتا 1 25 clear یہ چیز آپ کو ٹھیک ہے جی اب یہاں formula apply کر دو کیسے کر ہوگی ہمارے پاس formula ہو جائے a minus b a 10 ہے x y divided by 5 a minus b a square a square minus plus a b اب دیکھو بار بار minus اس لئے آرہا ہے بیٹا کیونکہ ابھی ہم نے plus equations کیا plus formula کو apply کر دو کیا minus آتا تھا ٹھیک اچھیک خاص دھیان رکھنا ہے plus لگانا یہاں پر a 10 لگ دینا ہے b والی جگہ پر x y x y 5 لگ دینا ہے صور یہاں a 10 ہے میں آپ بچوں کی طرح گھر بار ہی تاکہ کوئی mistake نہ ہو میں direct کر ہوں گی تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا سمجھ میں آئے یہاں تک ابھی ہمیں کیا کرنا ہے solve چلو تو یہ ہو جائے گا 10 minus x y divided by 5 ٹھیک ہے 10 کا square کیا ہوتا ہے 100 5 1 5 2 10 cutting ہو رہی ہے تو یہ جگہ 2 x y اور یہاں پہ x کے اوپر بھی square y بھی whole پر square ہے اور 5 کا square لوگے تو ہو جائے 25 یہ آپ کان سا اس کو نوٹ کر لیجئے ہم کرتے ہم کوشن نمبر کرتے ہم اگر سکوئر لگاتے اس طریقے سے 3 2 6 اور یہاں لگا دوں میں 3 2 6 تو یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر رہے آپ کہ بھار 3 کیوں نہیں لگائے تو یہاں پہ ایک formula apply ہو جائے گا اس کو اس طرح بھی کر سکتے کیسے یہاں پہ a square minus b square کا formula ہو رہا مطلب ایک دھوار term plus میں اور term minus میں ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھو یہ formula apply ہوگا a square minus b square ہے a plus b اور a minus b یہاں کوئی چیز پتا ہے نا اب ہم یہاں پہ apply کرنے والے ہیں کیسے کریں گے اب یہ آپ کے پاس ہو جائے گا a cube minus b cube اور یہ ہو جائے گا a cube plus b kitna simple ہو گیا اب یہاں پہ آج جائے minus formula اور یہاں پہ آج جائے plus formula minus formula formula کرنے کے لئے ہم لکھیں گے a minus b a square plus a b اور plus b square لگانے کے لئے یہ چیز آپ کے پاس mc q میں آتی ہے mc q میں lcm پوچھ لیتا ہے highest common factor پوچھ لیتا ہے یہ سوال important ہوتا ہے تو کیا کروگے a q plus b q کے لئے simple a plus b اور یہ آجائے گا a square minus a b plus b square سمجھ میں آیا کیونکہ یہاں پر دیکھو ہمارے پاس positive تھا اس وجہ سے ہم نے یہاں پر negative لگایا اور negative تو ہم نے یہاں پر لگا دیا positive اب اس کو arrange کر لکھنا چاہتے تو انگریز کر لکھو کیسے لکھو a minus b اور a plus b پھر آپ کے پاس positive a square plus a b plus b square اور یہ a square minus ab plus b square یہ کانسر ہے اس کو نوٹ کر لکھو question number five کر لیتے ہیں x is the power of six divided by 64 minus 64 divided by x is the power of 12 چل دی اس کو rewrite کر لو x cube plus six power six ہے اور x is the power of 12 اس کو پہل اس form میں لے آؤ کیسے لاؤ گے یہاں پر لائیں گے 3 اور یہاں پر لائیں گے 8 square ہوتا ہے 64 اور یہاں پر لے آؤ اگر 8 square 64 تو اس پر لگانا پڑے 6 اور یہاں square تو 6 تو 12 اس طرح سے آپ کیا کیجئے چلیں اب یہاں پہ ہم آجاتے ہیں اس کو solve x cube divided by 8 plus 8 divided by x cube جیسے ہم نے اوپر فارمولا کا solve x minus b square کے formula میں اس طرح اس کو بھی کریں x cube divided by 8 minus 8 divided by x the power of 6 صحیح اس صحیح سے ہم نے کو solve کیا جیسے ہم نے کوشن number 4 کیا سیم ایس جیسے کوشن مسید solve ہوگا اب اس کو مزید آگے again break کر لگے break کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ مسید break کرو تاکہ cube کا formula یہاں پہ apply کر سکیں مزید solve کر لیں گے مسید cube میں break کر لو یہ آپ کی 6 سکھ برابر منس لے لگے اس کو راؤنڈ بریکٹ بنا کوئی issue نہیں ہے ایسے اس کو لے لو یہ ہو جائے گا x by 2 cube minus 2 x کا سکوئے اس طرح ٹھیک ہے ایک پلس میں ہو گیا اور ایک منس میں ہو گیا اگن اس کو solve کر لو دونوں فارملا پلس کی طریقے سے پہلے اس کو کھڑ لیتے یہ ہو جائے x by 2 بچے یہ سپیس ہے تاکہ کوشش کریں گے ایک ہی step میں آجائے تو ادھر کر لیتے ہم اس کو ٹھیک کی کریں گے دیکھو یہ کریں x by 2 کا آپ کے پاس کیا جائے x x by 2 sorry x by 2 plus 2 by x square a square minus ab plus b square a square x by 2 square minus a b 2 by x square and further plus b 2 by x square ھیک ہے یہ ہو گیا a کے لیے اب ہم یہ چیز کر لیے کرتے ہیں اور یہ پہ bracket close کر لی کر لیتے ہیں اس پہ پہ یہ ہو جائے گا x by 2 یہ پہ plus 2 by x square ہے چیز جی اب آگے کیا کر ہوگی مجید بچے یہ پہ اس کو solve کر ہوگی آپ x by 2 square plus x by 2 2 by x square plus 2 by x square ملٹیپلائے 4 ہو جائے گا اور اس کو سولف کر لو یہاں بچے گا x by 2 plus 2 by x کا سکوئر اور اسی طریقے سیم ایسی یہ ہو جائے گا x کا سکوئر 2 کا سکوئر ہو جائے گا یہاں پہ 4 اور یہاں پہ ہمارے پاس 1 by x بچے گا کیونکہ یہاں پہ x سکوئر تھا یہاں پوزیٹیف تو 1 آیا اور 2 کا سکوئر 4 سیم ایسی یہی والا ہمارے پاس جس میں آنسر ہے اس کو کر لیجئے نوٹ ڈاؤن اس کا سکوئر لیجئے پیشک پہ بڑھتے ہیں ہم آکے اور کر لیتے ہیں اس کا کوشن نمبر 6 ہمارا نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 6 x is the power of 12 minus y is the power of 12 ری رائٹ کر لو کوشن کو کیوب کی فارم میں لے آو کیسے لاؤ گے 6 کا سکوئر اس طرح پاور کا اور یہاں پہ y کے اوپر بھی پاور 6 لگا کے سکوئر 6 is the power of 12 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب اگین یہ دیکھو ایک دفعہ پلس میں اور ایک دفعہ منس میں ہو گیا ہے سی مازر x کیوب منس y سکوئر اور x کیوب پلس y کیوب یہاں دیکھ لیجئے اب ہم اس کو کس طریقے سے سالف کریں گے اب یہاں اس کو کیوب کی فارم میں لے آو یہ ہو جائے گا x کیوب کا ہول سکوئر اور مائنس y کیوب کا ہول سکوئر اور یہ ہو جائے گا 2 کا کیوب اور پلس y آپ دیکھیں گے ایک دفعہ میں نے کیوب لیا اور ایک کو منس سکوئر لیا اور کیوں لیا یہ بھی آپ کو آگے پتا جائے گا اب دیکھیں نیکس سٹیپ میں دیکھو یہاں پہ کیوب سکوئر ہے دونوں پہ ہول اور بیچ مائنس سکوئر مائنس ب سکوئر کا فرملا اپلائے ہو گیا ایک دفعہ پلس میں اور ایک دفعہ مائنس میں ہم یہ لے لیں x کیوب مائنس کا y کیوب یہ most important questions ہوتے ہیں x کیوب پلس کا y کیوب سمجھ میں آیا ایک دفعہ مائنس میں لے لیا اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ اوپر کیوب ہے اور یہاں سکوئر ہے تو ہم لے لیں گے a plus b to a x square b y square a plus b a square a square minus a b plus b square اسی فارملا میں رکھ کروگے نا تو یہاں پہ آجائے a a a x square b y square یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہاں دیکھو اگین یہ کھل رہا ہے یہ نہیں کھلے گا x plus y اچھا یہ بھی ہوگا یہاں minus ہے اور سکوئر سمجھ رہی تھی یہاں کیوب ہے دونوں solve ہوں گے یہ کیسے solve ہوگا اگین آپ کے پاس کیوب آرہ ہے تو آپ لوگ a minus b a square plus a b plus جو بھی format پہ expression value term دی گئی ہوگی بس وہ لکھ دو گے یہ ہم نے اس کو solve کر لیا تو ہم اس کو کیسے کریں گے a plus b x plus y پھر ہو جائے x square minus x y plus y square اس کو ہم نے کیسے solve کیا جیسے formula open کیا تھا وہ ہی اسی ترہ open کیا اور power of 4 ٹھیک ہے جی آپ کا انصار آپ چاہو تو اس کو arrange کر لکھنا چاہتے ہو تو arrange کر کے بھی لکھ سکتے اور نہیں arrange کر لکھنا چاہتے کو یشو نہیں arrange سے مراد بھی x y x y y اس کو لے لگ باقی ان 3 terms کو وابا لگ کر کے لئے تو کوئی یشو نہیں اس کو یہاں سکرین سارٹ لگی پھر بڑھتے نیکس کوششن کے جاری کوششن نمبر 7 کرتے ہماری پاس ہمارا نیکس کوششن 27 x cube minus 8 y 2 y 8 اور یہاں پہ power square آجا گا bar cube ہے چھیک اس کوششن کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس a cube ہے اور b to a minus b ka formula apply कرت u a minus b a format b b minus b b square minus nai plus a b plus b square is طرح آپ format k according اس کو solve کیا کریں a آپ کے پاس 3 by x ہے اور جبکہ آپ کے پاس b ہے وہ 2y square ہے تو 2y square دونوں جانب لگایا یہ آپ کے پاس ہو جائے 3 by x minus 2y square اسی طریقے سے رہے گا اور یہ کھل جائے گا 3 square 9 اور یہاں ہو جائے گا x square یہ ہو جائے 3 2 6 اور نیچے آپ کے پاس x ہے لیکن اوپر آپ کے پاس یہاں پہ y بھی ہے 2y square ہے یہاں پہ دیکھ ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس بچے یہ ہو جائے 2y ہو جائے گا اس طرح بھی لگا لو کوئی شون نہیں ہے اب یہاں پہ آجاؤ یہاں پہ آپ کے پاس کیا آجائے گا یہاں پہ y سے ساتھ بھی لگا سکتے 4 اور y is the power of 4 سکوئر 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 آپ کے پاس پاور ہیں کیا ہو جاتی ہے ملٹی پلی پلی ٹھیک ہے چی یہاں سکھایا ہوا ہے law power of power چی یہاں تک سمجھ میں آگئے آپ لوگوں کو جلدی سے سکرین چاٹ لے ہم کر لیتے ہیں ایک last question question number 8 وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس 8 x 6 power minus 1 divided 729 یہ آپ کے پاس question ہے question number آپ کا 8 تو آپ اس کو form میں بنالو کیسے کروگے 2 x square اور بہار آجائے 3 دیکھو 2 3 6 ہوگئے یہ بھی سالف ہو گیا satisfy 729 9 کا کیوب ہوتا 9 9 81 9 7 29 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو اچھے طریقے سے بٹھانا ہے دماغ میں ابھی آپ خود کریں گے میں کرتے جاتی ہوں اس کو یہ ہو جائے گا a minus b a square plus a b اور plus b کا square 2 x square minus 1 by 9 2 square 4 x square 4 x square square x x square divided by 9 x x square x 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 4.5 بھی کمپلیٹ ہوگئی ویڈیو چلے گی تو لائک کریں چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ملتے ہیں انشاءاللہ دالہ اس کے نیکس لیکچر x x 4.6 کے ساتھ جب تک کے لئے لحافظ